شور شرابے سے بات کرتے کہ ہمیں قرآن میں دیکھا ہمیں ملاد نہیں ملا حدیث میں دیکھا ملاد نہیں ملا تاریخ میں دیکھا ملاد نہیں ملا صحابہ کے تسلسل میں دیکھا ملاد نہیں ملا ان سے کھڑے ہوکر پوچھیں آپ آپ کو پتا ملاد کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر کیا ڈونڈ رہے تھے آپ پہلے سوال ہمارے یہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجھے ملاد نہیں ملا حدیث میں ملاد نہیں ملا ان سے پوچھے کہ آپ کہتے ہیں کہ ملاق کہیں نہیں کھا ہوا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ملاق کا معنی جا ہے کہتے ہیں پیداعش کا دن मैं نے کہا آپ کو یہ نفذ کہیں نہیں ملا یہ تو ہے تو میں نے کہا فیر چھا کہہ رہا ہے کہ آپ ملا با نی ملا تو یہ نام کچھ لیتے ہیں باپ کچھ کرتے ہیں یعنی ہمیں تو کئی ملا ہی ہے یہ سبود ملاد کا نہ قرآن نہیں ملا نہ حدیث میں ملا تو میں نے کہا میں ملنے سے پہلے تو پہلے گھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ہے کیا آپ کو پتا ہے ملاک کس کو کہتے ہیں کہ لگے نہیں میں نے کہی جو سو سال لگا کہ آپ نے لیبرلی شان لی اتنی زحمت گوارہ کی داڑھی آپ کی سبھیل ہو گئی کم سے کم پہلے یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ ملاک کہتے ہیں کس کو پھر تحریف کرتے ہیں کیا تو عجیب و غریب سوال ہے کہ جی ہمیں قرآن نہیں ملا دنی ملتا ہے حدیث میں ملا دنی ملا صحابہ کے تسلسل میں ملا دنی ملا تو میں نے کہا بیٹھ میں پہلے یہ تہہتے ہیں ملاک کہتے ہیں کس کو ہیں کس کو کہتے ہیں ملا ملاک کے لفظ کہاں بولا جاتا ہے ملاک کا معنی کیا ہے آپ اگر مطلب نہیں جانتے تو معنی بتا رہی لیے کہ رجلی پیدائش کے دن کو کہتے ہیں میں نے کہا شرم علیہ عقی مسلم شریف حضور پر سرمایا کہ پیل کروزہ میں رکھتا ہے شریفوں کہ یہ میری پیدائش کے دن ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں ملاک کے لفظی معنی پیدائش ہے تو کیا قرآن کے اندر انبیاء کی پیدائش پر سلام نہیں رہ جا گیا میں نے کہا تمہاری پیدائش پر تو کوئی سلام نہیں آیا لیکن انبیاء کی پیدائش پر سلام آیا کہ میں نے کہا یہ آیا تو میں نے کہا کب بیان کیا جائے گا کہ میں نے کہا کب کیا جائے گا میں نے کہا یہ ربی یون نے کیا جائے گا اور اسی بیان کرنے کو ملاک کہتے ہیں سر آپ نے اتنا بڑا کر دیئے پیٹ اتنا بڑا کر دیئے مدرسہ دست ملزی قبل آپ کو اردو نہیں آتی عقل نہیں ذرا سی بھی سمجھتے نہیں آپ کہ جناب یہ میلاد یعنی سارے زمین آسمان کے قلابیں آپ نے میلا دیئے ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھا جائے کہ کس کی مخالفت مولی جا رہی ہے برطب جیسے سنیں آپ ڈاریاں سفید ہو جاتی ہیں پرتے پرانے میں یہ نہیں سوچتے میں نے کہا بھائی آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ سارا زور کس کے خلاف شرف کر رہے ہیں آپ کسی مولی صاحب کے خلاف نہیں بول رہے ہیں آپ بلکی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی مولی کا جواب دے رہا ہوں کسی فرقہ کا جواب دے رہا ہوں میں کسی قائد کی خلاف بول رہا ہوں میں کسی تحریک و تمزیل کی خلاف بول رہا ہوں اُس محمد عرadi کی خلاف بول رہے ہوں جس کے ذکر کے لئےATE فرمایا کس کے خلاف بول کر습니까 کبھی غور کیا یہ ہے کبھی غور کیا یہ لیکٹرچر کس کے خلاف جائے ہیں یہ ذکر حرام ہیں یہ کرما حرام ہیں یہ کس کو کہہ رہے ہو کبھی کبھی تم میں یوں لکھتا ہے کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں کیا سوچ رہا ہوں کن مدلوں سے مخاطب ہوں اور کن کی تحیریں پڑھ رہا ہوں یہ تو لکھ رہے ہیں ایسا ہے کہ اس طرح کے بہت بڑے کسی دشمن کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے کسی بہت بڑے دشمن کے خلاف کوئی محاس بڑا کیا جا رہا ہے اللہ عبر اللہ کے محبوب کے ذکر کی خلاف اتنا تعلیم اللہ کے محبوب کے ذکر کی خلاف اتنا شور اور اگر پوچھ لیا جائے مدرسہ دیوگن کے پرنسپل گشیم ادنگوہی سے کہ اگر گھر میں پچھا پیدا ہو اس کا بچڑے منانا کیسا ہے کہنگے یہ بالکل جائز ہے اور پتہا کے حضور کا منات کیا جائے اور منات میں صحیح رمایتیں بران کی جائے کرنا کیسا ہے کہتا بیدہ تو ناجائز ہے آپ جانا غور کر رہے ہیں میں شخص کا نام صرف تعریف کرے لے رہا ہوں لیکن ظلم یہ دیکھئے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اوپر ظلم دیکھئے کہ کس کے خلاف ہونا جا رہا ہے عام بچے کی پیدائش کی ذکر کو جائز رکھا جا رہا ہے اور سیدی آنم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محرور جن کا نام کلمہ مبارک میں جن پر یقین کیے مانے اور محبت کیے بغیر نہ نماز بچا سکتی ہے نہ روزہ بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا ان پر ایمان لانا پہلے ہے ان سے محبت کرنا پہلے ہے مولا علیہ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایڈیوں پر پشاپ کرنے والے تھے یا رسول اللہ آپ آ کر اپنی محبت کے قابل میں آپ میں ڈھانا اب تو ہم رشت جبرئیم بن گئے ہیں ایک آپ سمجھ رہے ہیں حضور کو اور ایک صحابہ سمجھ کے آپ حضور کے ذکر کو پسند نہیں کرتے صحابہ حضور کے تھوک کو بھی چاک لیتے آپ حضور کی یاد کو پسند نہیں کرتے صحابہ بولو براس کو نوش کرنی یاد کرتے تھے آپ حضور کی تصبر اور انگوٹہ چومنے کو مجھت کہتے ہیں صحابہ اکرام اے مردوان تو سیدی آنم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندے مبارکہ کو پلنی شفا سمجھ کے تھے تو فرق لائے تم محض بندہ سمجھ رہے ہو اس لیے تم سے غصاخی ہو رہی ہے وہ اللہ کا معبون سمجھ کے تھے اس لیے بول و براز بھی پی جائے فرق نظریہ کا ہے تم نے نیت ہے درست نہیں کی مثال کے طور پر اگر ایک آدمی اپنے باپس میں خاتب ہو اور ذہن میں ہو کہ ابھی دکان پر اس کو تازہ تازہ کوئی چور سے اس کے سامنے ہوا ہو اور اس میں ڈاکوں کے ساتھ بڑی بطمیزی کی ہو اور جب آیا ہو تو آنکھوں سے وہ دیت تو باپ کو رہا ہو لیکن آنکھیں نہیں کام کر رہی ہو اور غصہ اتنا غالب آ جائے کہ آنکھ کے سامنے چھر بھی آ جائے اور وہ باپ کو بھی چور سمجھے اور جائے لینے شروع کر دیں لوگ کہیں گے تم تم کس سے مخاطب ہو اس کو پتا ہی نہیں میں کس سے مخاطب ہو وہ تو اب تک یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اسی چور سے مخاطب ہوں حالانکہ باپ سامنے کھڑا ہے تو اقنبال آدمی بزرگ کہنے لگے اس کو ہلا کر کہ تم ہوش میں ہو تم کس سے بات کر رہے ہو تو جس طرح ایک نشری اور جس طرح ایک ایسا پاگل جو باپ کے سامنے کھڑا ہو لیکن اسے ہوش نہ ہو کس سے مخاطب ہیں یہ قرآن سنت پڑھے نبی کے سامنے کھڑے ہو یہ نہیں پتا کہ ہم کھڑے کس کے سامنے ہیں ہم زبر کس کا کر رہے ہیں اور جنہیں پتا ہے تو وہ نبی تو نبی وہ تو نبی کی شہر کی مردی کو بھی اپنی لی جانے اور ایمان سمجھتے ہیں تو میرے دوستو یہ غنود کی جریدی ہے خباست کی دماغ پر جب تک توبہ کر کے استغفار کر کے اب اللہ کی باردہ میں سچی پناہ لے کر شیطان کے شر شر سے رب کریم کی پناہ جب تک نہ لی جائے اور جب تک لاہول کی تسبیح کسر سے کر کے اس غلیظ خیال کو دل سے ہٹایا جائے تو شمع محمدی کی کرامتیں اور اس کی لزتیں اور ملاد کی برکتیں زمن میں نہیں آ سکتی